تمہارے اعمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اللہ کے یہاں ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے اعمال کو وہ ذات ریکارڈ کروا رہی ہے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے ظاہر کے اعمال لوگوں کے سامنے بہت سارے عمل ایسے ہیں کہ لوگوں میں دیتے ہیں لوگوں کے سامنے متقی بننا آسان لوگوں کے سامنے پرہزگار بننا آسان لوگوں کے سامنے واللہ کہہ دینا آسان اور للہیت کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے خلوص کا اور اپنے تقویے کا اظہار کرنا آسان لیکن تنہائی کے اعمال کو جنہیں لوگ نہیں دیکھ رہے ان کو رب جانتا ہے ان کو رب دیکھ رہا ہے ظاہری اعمال کو بھی اور تنہائی کے اعمال کو بھی لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں ہم جلوک میں اللہ والے بنے یعنی لوگوں کے سامنے نیک بنے وہی ہم تنہائی میں خلوک میں اللہ رب العالمین سے درنے والے بن جائیں جس طرح لوگوں کے سامنے ہم نیک ہوتے ہیں اسی طرح ہماری تنہائی بھی نیک ہو جائے کیونکہ اللہ جلوک کو بھی جانتا ہے اور خلوک کو بھی جانتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تمہارے اعمال کا تمہارے عجروں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ پھر اس دن جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاسِ یہ شخص کامیاب ہو گیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ نے فرمایا اور یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ محل دھوکے کا سامان ہے دھوکے کا سامان